اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بیپ چٹکارہ بوٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایک کلو میں نے بیپ لے لیا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے اسے کٹ لیا ہے پریشر کو کر میں ڈالیں گے اب اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس جائے لیں گے دو چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ نمک اور تھوڑی سی لال میڈ ڈال کے ساتھ ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال دینا ہے اور اسے پریشر لگا دینا ہے تقریباً بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ کے بعد یہ گوشت ہمارا گل چکا ہے اور چلے کی سپیٹ تیز کر کے سارا پانی اس کا ہم نے خوش کر لینا ہے اب اسے بال میں نکالیں گے تھوڑی سی اس میں ہلدی ڈال دیں گے آدھا چمچ لال میڈ ڈالیں گے آدھے سے بھی تھوڑا چمچ کالی میں دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر مکس کا یہ ڈال دی ہے لیمن کا جوس ڈالیں گے اور ہم نے آدھا کب اس میں میڈا ڈال دینا ہے آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور گھی کے اندر اسے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ اوپر پیارا سا کلر نہیں آتا تب تک اسے فرائے کر لیں تو بہت ہی مزیدار ہماری بیپ چٹکا ریبوٹی بن کر تیار ہے تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے گیجئے گا بہت ہی مزیدار بنتی ہے موسیقی